ہیلو اسٹوڈنٹس ایک بار پھر سے آپ سبی کا ہاردک سواغت پی کٹی ایجوکیشنل اپ ڈیٹ چینل میں اور پی کٹی ایجوکیشنل اپ ڈیٹ چینل کی اور سی اسٹوڈنٹس آپ سبی کو بارسک پریچھا کے لیے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس چینل سے جڑے ہیں جو نہیں جڑے ہیں ان سے بھی میں یہی امید کروں گا کہ وہ اپنا بیسٹ دیں ایک جام میں اور اچھے پرسنٹیج بنائے تاکہ آگے کیریئر میں وہ اپنا نام روشن کریں اپنے پریوار کا اپنے سماج کا اپنے دیس کا نام روشن کریں یہ پریچھا آپ کے لیے بہت مہتپون ہے دسوی اور باروی ہی ایسی کلاسز ہیں جہاں سے آپ کا ٹرننگ پائنٹ سٹارٹ ہوتا اور ان کے پرسنٹیج کافی معنی رکھتے ہیں آگے کریئر کے لیے تو جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے سبسکرائب ضرور کرنے اور یہ پورا ویڈیو آپ لوگ دھیان سے دیکھے گا بینہ اسکپ کیے تو یہ ویڈیو آپ لوگ سبھی کی بہت کچھ ہیلپ کرنے والا ہے تو اسٹرین کچھا دسوی اور باروی کی پریچھا ہے دو دن بعد سٹارٹ ہو رہی ہے میں یہاں گیتا جی کا اس لیے بول رہا ہوں کہ گیتا جی کسی دھرم پیسیس کا گرنت نہیں ہے ایک سائنٹیفک جیو بھوک ہے اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس لوگ ہے یہ کافی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کرم کرو فل کی چندہ مت کرو تو یہی آپ کو ایک جام میں بھی فالو کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہاں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا پہلا پیپر جو بھی ہے ہندی یا انگریجی کا تو آپ لوگوں کو باقی سبجیکٹ سب بھول جانا ہے جتنے دن کا بھی گے پھر اس کے بعد بھی اس پیپر کے بعد جو بھی پیپر آئیں گے آپ کو بس وہی یاد رکھنا ہے کیونکہ کرم یہ بولتا ہے کہ اب ہمارے سامنے جو لقش ہے اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے باقی سب آپ لوگ بھول جائیے تو اب آپ کا جو بھی پہلا پیپر ہے آپ سب بھول جائیے کہ دوسرے سبجیکٹ بھی آپ کے کورس میں ہیں پانچ سبجیکٹ ہیں یا چھے سبجیکٹ ہیں آپ کے لیے بس پہلا سبجیکٹ جس کا پیپر ہے اس کے لیے آپ ہنٹریٹ پرسنٹ دیجئے جی جان لگا دیجئے کیونکہ پریچھا آپ کو پھر سے نہیں دینا ہے اور بس مارڈل کیوشن پیپر سامنے رکھئے اس سے ریلیٹیڈ کیوشن کرئے گھورائیے مت کیونکہ ٹینسن اور گھورات میں آپ تیاری ہے تو بھی گلت کر کے آ جائیں گے تو اب آپ کے لیے لکش یہی ہے ارجن کی طرح ہے کہ جو آپ کا پیپر آ رہا ہے وہی آپ کو اب تیاری کرنا ہے باقی سب سبجیکٹ کو بھول جائیے دوسرا ٹینسن لینا چھوڑیے اور اس کی ہنٹریٹ پرسنٹ اچھے سے تیاری کر کے آئیے ہو پورا پیپر اٹین کر کے آئیے گا تو آپ لوگ کو ضرور اچھے نمبر ملیں گے اس کے بعد جب آپ پیپر دے کے رہا جائیں تو آپ کا پیپر اچھا جائے یا بگڑے تو بھی آپ کو اس پیپر کا ٹینسن نہیں لینا ہے آپ کا کرم یہ بولتا ہے گیتہ جی کے نصار کی آپ کو فل کی چندہ نہیں کرنی ہے اور اگلا جو ٹارگیٹ ہے اگلا پیپر اس کے لیے وہ آپ کو ہنٹریٹ پرسنٹ دینا ہے ولی ایک دن کا گیپ ہو یا دو دن کا ایک دن بھی بہت ہوتا ہے یا آپ چاہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو تو پورا ٹائم جو ہے پورا فوکس جو ہے آپ کو اگلے سبجیکٹ کے لیے لگانا ہے پھر بھی آپ کو ٹینسن نہیں لینا ہے کہ اس کے بعد کون سے سبجیکٹ جا رہے ہیں یا اس کے پہلے جو پیپر گیا وہ ہمارا بگڑ گیا ہے یا بہت اچھا گیا نہ تو خوشی بنانا ہے نہ گم بنانا ہے اور میں بتا دوں میرا ہی ایک سٹوینٹ سے جو کیمیسٹی کا پیپر دینے گیا تھا ابھی بیفور ٹوئیئرز تو جب وہ پیپر دینے گیا تو وہاں پر وہ بتا رہا تھا کہ جو یاد کر کے گیا تھا کچھ بھی نہیں بنا وہاں پر پیپر میں آیا ہی نہیں جو وہ یاد کر کے گیا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب وہ ہو سکتا تھا کہ ٹینسن لے لے یا رونے لگے ایکجام حال میں پر اس نے یہاں پر گیتا جی کی بات مانی ہم کو کرم کرنا ہم کو پیپر ہمارے لئے فوکس ہے اور اس نے پورا پیپر جو اٹینٹ کیا خاص کر اپجیکٹیوز کے دو تین جو تھے وہ صحیح گیا اس کے بعد اس نے آنسر کیسٹن نہیں آتے تھے تو اسی چیپٹر سے ریلیٹیڈ اپنے مند سے ایکسپلین کی اور دوسرے اسی سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ اس نے آنسر کیسٹن لکھ کے آ گیا اور اگلے پیپر میں اس کا ٹینسن نہیں لیا جب ریجلٹ آیا تو اس کو کیمسٹی میں بھی ٹھیک تھاک نمبر تھے اگر وہ ٹینسن لے لیتا تو باقی کے پیپر بھی بگڑ جاتے تو میں آپ لوگ کو ایسا کرنے کو نہیں بول رہا ہوں کیونکہ پیپر اس بار سرال آ رہے ہیں آپ لوگ اپنی تیاری کریے اور جو بھی امپورٹنٹ ہے مارڈل کیسٹن پیپر سے ریلیٹیڈ اس کو سامنے رکھ کے ہی آپ کو تیاری کرنا ہے پرشنویں گھے ہی آپ کے لیے اور میں نے بھی کافی امپورٹنٹ دیئے ہیں ابھی اگزام کے ٹائم پہ بھی میں اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تو آپ لوگ پس اس طرح اسٹوینٹ تیاری کریے ٹینسن جرہ بھی مت لیجئے کیونکہ یہ تین گھنٹے ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ آدمی سواس سے پیپر دے رہے ہیں تو سب سے بڑے نمبر کے جو پہلے اٹین کریے ان کی اچھے تیاری کریے جو چار نمبر کے آ رہے ہیں اور اپنا بیسٹ دیجئے جو جو پیپر آ رہا ہے اسی کی اب تیاری کریے پیچھے یا آگے کے پیپر کا نہیں سوچنا ہے نہ ٹینسن لینا ہے اور اسٹوینٹ لاسٹ میں ایک بات اور میں جرور آپ لوگ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ پرکچھا ایدھے آپ کی بگڑ بھی جاتی ہے تو بھی آپ سب کو نراث نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ کوئی جندگی کی بہت بڑی پرکچھا نہیں ہے آپ لوگ کو آگے کی پرکچھاؤں کو تیار کرنے کے لیے آگے کی پرکچھاؤں کا سامنا کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی پرکچھاں ہیں جو آپ لوگ کو دینا ہے یہ کوئی لائف ڈیسائٹ نہیں کرتی ہیں کیونکہ ہر بچے میں اپنی الگ الگ کوالیٹی ہوتی ہے ہو سکتا آپ پڑھنے میں اچھے نہ ہوں کسی اور کام کے لیے بنے ہو تو یدی آپ کی پرکچھا گڑھوڑ بھی ہوتی ہے تو آپ ٹینسن نہ لیں اور کوسس کریں کہ آپ لوگ اچھے نمبر سے پاس ہوں کیونکہ یہ پیپر جو ہے وہ سرال آنے ہے ہم جو ہے وہ اچھے سے تیاری کر کے ٹین تو ٹول کے ایکجام دیں تو کوسس کریے گا اچھے جائیں گے پرنتو یدی بگرتے بھی ہیں پیپر تو بھی نراث نہیں ہونا ہے آگے ہمارے لیے اور بھی لکش ہیں یہی میں کہنا چاہوں گا تو بس آپ تیار ہو جائیے اور دھوم مچا دیجئے پیپر میں پرکچھا میں اچھے پرسنٹیج کے لیے اور بے فکر رہی ہے اچھے پرسنٹیج بنیں گے یہی کام نہ کرتا ہوں میں یہی دعا کرتا ہوں آگے جو بھی پھر اپ ڈیٹ آتی ہے یا ابھی ایکجام سے ریلیٹیڈ جو بھی ویڈیو ہیں آپ لوگ کے امپورٹن وہ لے کر آتا رہوں گا چینل سے جڑے رہیے تھانکیو تھانکیو سو مچ فیلو بھارت کا سب سے اُبھرتا ہوا ایپ جسے کافی سٹوڈینٹ پسند کر رہے ہیں آپ کے کوئی کیوستن ہو ڈاؤٹ ہو کوئی کانسپٹ کے لیے نئی ہو رہا ہو جے ڈاولی یا آئی ایٹی لیول کا یا نیٹ لیول کا تو آپ ٹونٹی فور سین آر آرز میں کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں اس کی فوٹو کھیچ کر آپ سیدھے بھیج سکتے ہیں لائب ویڈیو کے مادیم سے بھی سوال کو پوچھ سکتے ہیں بہت ایسی اسٹیپ میں آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے ڈسکریشن باکس میں اس کی لنک دیا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں یا گوگل پلے سٹور سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے یہاں پر کسی بھی سوال کو پوچھنا کچھا چھٹوی سے لے کے باروی تک ہمارے کافی اچھے ایکسپرٹ ہیں بلپ کی پاور کتنی ہے اگر بلپ جو ہے وہ 220 وولٹیج پر آپریٹ ہو رہا ہے اس بیٹری کا جو وولٹیج ہے وہ آپ کو گیون ہے 220 تو یہ آپ کو سمپل ریلیشن ہو گیا یہاں پر اب بے اگر